اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام ناظرین اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دین برحق دین اسلام ہے اور دین کی تعلیمات قوانین شریعت پر عمل کرنے والے انسان کو مسلمان کہتے ہیں آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں قرآن سیکھنے اور قرآن سکھانے والے کی فضیلت کے بارے میں دذکرہ کیا جائے گا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لئے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے یعنی جو قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہے اور جو قرآن پاک سیکھتا ہے قرآن پاک کا علم حاصل کرتا ہے تو اس کے لئے اس کائنات میں موجود ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتی ہے یہاں تک کہ مچھلی سمندر میں یعنی مچھلیاں بھی سمندر میں اس انسان کی مغفرت اللہ کی بارگاہ میں طلب کرتی ہیں جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کی تعلیم آگے دیتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمن میں مزید ارشاد فرمایا جس شخص نے قرآن خود سیکھا کسی کو سکھایا یا دین کی کوئی سنت کسی کو سکھائی تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس کو باروز معاشر ایسا ثواب ایسا عجر ایسا بدلہ عطا کرے گی کہ جس کا کوئی اور ثواب آجر یا عمل ثواب حاصل نہیں کر سکے گا یعنی سب سے زیادہ آجر اور ثواب قرآن پاک سیکھنے اور سیکھانے کا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از زمن میں مزید ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وآلہ مہو یعنی تم میں سے مسلمانوں میں سے امت مسلمہ میں سے امت مسلمہ میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے یعنی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا اور قرآن پاک کی تعلیم دینا یہ اللہ تبارک وآلہ کے نزدیک ایسا نیک اور صالح عمل ہے کہ قرآن پڑھانے والا بروز معاشر اللہ تبارک وآلہ کے قرب میں ہوگا اور اللہ تبارک وآلہ اس کو ایسا عجر عظیم عطا کریں گے کہ کوئی عمل اس کی جگہ نہیں لے سکے گا یعنی قرآن پاک کا سیکھنا اور شکھانا باعث سواب اور باعث فضیلت اور باعث ادخال جنت ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک وآلہ ہم سب کو قرآن سیکھنے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے قرآن کی تعلیم دینے اور قرآن پاک کی تعلیم سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے ہدایت اور قرآن کی احکامات پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین شمع آمین